بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے نئے ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کچھ اپڈیٹس ہیں تحریک لبیک کے حوالے سے وہ اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک تو یہ کہ تحریک لبیک کی جو تنظیم سازی ہے اس کا عمل اب شروع کر دیا گیا ہے اور اس کا آغاز شمالی سندھ سے کیا گیا ہے اور وہاں پر اب کچھ سینئر کارکنوں کو عہدے دیے گئے ہیں اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پہلے ان کے پاس عہدے تھے اب ان کو دوبارہ سے ذمہ داریاں دی گئی ہیں یہ کون لوگ ہیں کس کس کو عہدے ملے ہیں وہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ دو ہلکوں کا ریویو آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک لاہور سے اور ایک پشاور کا ہلکہ ہے اور اسلامباد میں کچھ اس طرح کی اپڈیٹس ہو رہی ہیں کہ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں تحریک لبیک کے رہنماؤں کی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ شمولیتی جلسوں کا بھی پروگرام بن رہا ہے تو کون شامل ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی اپڈیٹس اس ویڈیو کا حصہ ہوں گی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو تنظیم سازی کا عمل شروع ہوا ہے تحریک لبیک پاکستان شمالی سندھ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک اہم تنظیمی اجلاس ہوا ہے جس میں سکھر ڈویجن اور لارکانہ ڈویجن کے عہدے داران کو پابند کیا گیا ہے کہ انتخابات میں ہمیں بھرپور حصہ لینا ہے اس لئے سرگرمیاں تیز کر دیں تین دن میں اپنے جلوں کو رپورٹ دیں اور پندرہ دن میں ہمیں پی ایس اور یوسی وائس مکمل رپورٹ دیں اور ذمہ داران کو پابند کیا گیا ہے کہ ہمیں ہر حال میں الیکشن میں حصہ لینا ہے اور مقابلہ کرنا ہے کوشش کریں کہ ہر سینٹ سے اپنے بندے تیار کریں یہاں پر میں آپ کو ایک اور امپورٹن اپڈیٹ دوں کہ گزشتہ روز میری ایک بات ہو رہی تھی کیلپ کے سینئر ویمبر سے اور انہوں نے کچھ ڈیٹیلز مجھے دیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے کتنے سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے اور نون لیگ نے کتنی سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے اور تحریک لبیک نے کتنی نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تو وہ بڑے حیران کن تھے میرے لیے کہ سب سے زیادہ جو کینیڈیٹ تھے پاکستان کے تمام حلقوں میں وہ تحریک لبیک کے تھے اور تحریک لبیک نے سب سے زیادہ امیدواروں کو ٹکٹ دیا تھا اور اب بھی تحریک لبیک جو ابھی سے ایک پلاننگ کر رہی ہے تحریک لبیک کا یہ ماننا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ایک بھی ووٹ کسی اور پارٹی کو پڑے اس لیے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان کے تمام حلقوں میں ہم اپنے امیدوار کھڑے کریں اور جتنے بھی اگر کوئی دس ووٹ بھی ہمارے کسی حلقے میں ہیں تو وہ جب وہاں پر تحریک لبیک کا امیدوار موجود ہوگا تو ووٹ وہ ہمارے بندے کو جائیں گے پھر جو ہمارا ووٹر ہوگا وہ اس حوالے سے کنفیوز نہیں ہوگا کہ میں اگر میرے جماعت کا امیدوار اس حلقے میں نہیں ہے تو میں شاید تحریک انصاف کو ووٹ دے دوں پپلس پارٹی کو دے دوں مسلم لیگ نون کو دے دوں کسی ازاد امیدوار کو دے دوں پچھلے الیکشن کی طرح اس الیکشن میں بھی یہی ایک پلیننگ کر رہی ہے کہ ہر حلقے میں اپنا امیدوار کھڑا کیا جائے تاکہ ہمارے ووٹ زائے نہ ہوں اور ہمارے ہی بندوں کو ووٹ پڑے اب اس کے علاوہ اس میں لڑکانہ ڈویجن میں وسیم رضا کو لیگل ایڈوائزر مقرر کیا گیا ہے سجاد حسین کو امیر ڈویجن لڑکانہ مقرر کیا گیا ہے سابق نائب نازم کو نازم اعلیٰ عبدالولی قادری کو نازم اعلیٰ ڈویجن سکھر مقرر کیا گیا ہے اور سٹی سکھر کے لیے محمد اکرم سعیدی صاحب کو امیر مقرر کیا گیا ہے اس کے علاوہ زونل آفیسز کا قیام اور تمام زونل تنظیمی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اس اجلاس میں اور ڈویجن کو پابند کیا گیا ہے کہ جلد جلد ازلا کا دورہ کریں اور مزید یہ کہا گیا ہے کہ انشاءاللہ ہر میدان میں مقابلہ کریں گے دین کو تخت پر لانے کے لیے ہم اپنی شب و روز جد و جہود کو بروے کار لاتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو یہ تو تھے وہ جو تنظیمی امور چال رہے ہیں اب میں آپ کو دو حلکوں کا ریویو بتا دیتا ہوں ایک اینے ایک سو چھبیس لاہور ہے یہ لاہور کا چوتھا اینے کا حلکہ ہے اور زیادہ تر لوگ کہہ رہے تھے کہ جو مسجد رحمت اللہ العالمین کا حلکہ ہے وہاں سے حافظ سعید حسین وزبی کو الیکشن لڑنا چاہیے تو گزشتہ انتخابات میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہاں پر ٹی ایل پی نے کمپرومائز کیا یا پھر کوئی سیٹ ایڈجیسمنٹ کا معاملہ تھا لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس حلکے میں تحریک لبیک کا امیدوار کوئی زیادہ سٹرانگ نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ سیٹ ایڈجیسمنٹ کا معاملہ ہو تو کوئی زیادہ اس میں تحریک لبیک نے اپنی ورکنگ نہ کی ہو یہی وجہ ہے کہ اس حلکے میں صرف سولہ سو اٹیس ووٹ ملے تھے وقاس احمد نام تھا یہ جو ٹی ایل پی کے امیدوار تھے اور یہاں سے تحریک انصاف کے حماد ازر وینر تھے جنہوں نے ایک لاکھ پانچ ہزار سات سو چونتیس ووٹ لیے تھے اور مسلم لگ نون کے جو ماہر اشتیاق احمد تھے ان کو ایک لاکھ دو ہزار چھ سو ستتر ووٹ ملے تھے اس میں بڑا کلوز مقابلہ گیا تحریک انصاف اور مسلم لگ نون میں اور یہاں پر ایون کے پیپلز پارٹی کے امیدوار کے جو ووٹ ہیں وہ تحریک لبیک کے امیدوار سے زیادہ ہیں اورنگ زیب شفی برکی جو ہے ان کا نام ہے جو پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے اور انہوں نے تین ہزار دو سو دو ووٹ لیے اس کے علاوہ جو مشرف کی پارٹی کے امیدوار تھے چودری محمد اشرف ان کو صرف تین سو چوراسی ووٹ ملے تھے تو یہ جو لاہور کا حلقہ ہے اس کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی اب ذرا بات کر رہتے ہیں این اے ٹونٹی نائن پشاور جس کے حوالے سے کافی سارے دوست یوٹیوب کمیونٹی پر آ کر کامنٹ کر رہے تھے کہ جو شفیق امینی صاحب ہیں وہ خیبر پختونخواہ میں پشاور کے حلقے سے یا مردان سے اس الیکشن میں جو ہے وہ مضبوط کینیڈیٹ ہوں گے تو اس لیے میں نے سوچا کہ پچھلے الیکشن کی تھوڑا ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنوں تو اس میں این اے انتیس پشاور تین سے پی ٹی آئی کے امیدوار ناصر خان موسیٰ زائی جیتے تھے اور انہوں نے انچاس ہزار سات سو باسٹھ ووٹ لیے تھے اس کے علاوہ متحدہ مجلس عمل کے تھے نعیم جان انہوں نے انتیس ہزار تین سو ستاون ووٹ لیے تھے اے این پی کے تھے ارباب کمال احمد جنہوں نے بیس ہزار تین سو بانوے woٹ لیے تھے امیر مقام مسلم لیگ نون کے انہوں نے بھی اس ہلکے سے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور انہوں نے δس ہزار پانچ سو انہتر ووٹ لیے تھے اور جو ٹی الپی کے تھے شفیق امینی صاحب انہوں نے دس ہزار پانچ سو انہتر ووٹ لیے تھے مطلب سیم امیر مقام کے جتنے ووٹ تھے اتنے ہی شفیق امینی صاحب کے بھی تھے لیکن جو جیتنے والے ہیں ان کا مارجن کافی زیادہ ہے پچاس ہزار کے قریب ان کے ووٹ ہیں اور ایک کامنٹ مجھے بڑا اچھا لگا یوٹیوب کمیونٹی پہ جس نے یہ کمپیریزن کیا اس دوست کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سیاسی بلوگت بہت ہے اور یہی میچولٹی ہوتی ہے سیاسی کارکنوں کی سیاسی ورکروں کی کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں پرکتے ہیں کچھ ایسے جذباتی دوست بھی ہیں جو یہ کامنٹ کر رہے تھے کہ سعاد بھئی جس بھی حلقے سے لڑیں گے وہاں سے وہ جیتیں گے ایسا نہیں ہوتا پولیٹکس میں ایسا بلکل نہیں ہوتا ہاں یہ ہے کہ کوشش ضرور کرنی چاہیے بائیس سال کی جید و جہد کے بعد عمران خان نے یہ ریکارڈ بنایا تھا پچھلے الیکشن میں کہ انہوں نے پانچ نیسیستوں سے حصہ لیا اور پانچ کی پانچ انہوں نے ون کی تو اگلے الیکشن میں سعاد حسین رزوی بھی اس طرح سے کچھ حلقے جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں اور اس میں الیکشن لڑکے وہ اپنی سیاسی ورد کا جو ہے ان کو اندازہ لگا لینا چاہیے تو کچھ دوست جو ہے وہ ایک جس کا میں نے بات کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ تحریک انصاف کی پارٹی کی عمر دیکھ لیں اور تحریک لبیک کی جو ہے پارٹی کی عمر دیکھ لیں پھر ان کا کمپیریزن کریں تو ان کی بات کافی حد تک درست ہے کہ پارٹی کو ایک مضبوط طاقت مزید مضبوط طاقت بنتے ہوئے زیادہ عرصہ لگتا ہے اب چلتے چلتے ذرہ میں اسلامباد کی صورتحال آپ کو بتا دوں کہ اسلامباد میں تحریک لبیک کے رہنماؤں کی کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں انفیکٹ ایک رہنماؤں کی کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ چار پانچ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن چونکہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ جو ہے ان ملاقاتوں کی تفصیل جو ہے زیادہ ابھی آنئر نہ کریں تو اس لئے میں پابند ہوں ہمارے دوست ہیں تو پھر کیونکہ ہمارا مسلسل رابطہ رہتا ہے اس لئے ہمیں ان کی بات کا پاس بھی رکھنا ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ میں اس کی ڈیٹیلز نہیں شیئر کرنا چاہتا لیکن یہ باثر ملاقاتیں ہوئی ہیں سرکاری سطح پر ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اہم اداروں میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو اگر انہوں نے مجھے الاؤ کیا تو انشاءاللہ ان کی ڈیٹیلز میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آئندہ ہفتے میں یہ بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ اسلامباد میں ایک بڑا شمولیتی پرگام ہونے والا ہے اور اس میں بھی تحریک لبیک کے سینئر اراکین سینئر رہنواں موجود ہوں گے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز بھی اگلی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ تک لیتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ